اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی میٹر یوٹیوب چینل اور آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں القبیر ٹاؤن لاہور میں جہاں پر ہم وزٹ کریں گے تین مرلا برینڈ نیو سپینش ڈیزائن کے اندر کنسٹ کیا گھر کا اوورویو گھر کی پرائز ڈیٹیل اور سپیسیفکیشن ویڈیو کے اندر انکلیوڈ ہے اس لئے دیکھنے والے سو ریکویسٹر کے ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ دکھ دیکھئے گا کرکہ ڈیٹیلیٹیز کی بات کریں تو الیکٹرسٹی کا تری فیس کنیکشن اور واتر سپلی کے کنیکشن آلڈی اس کے اندر انسٹالڈ ہے دیمنشن 22.5 فرنٹ اور 30 فیٹ جو ہے وہ اس کی لیندھ ہے کورڈ ایڈیا کے اندر 1500 سکیر فیٹ کورڈ ایڈیا ہے اور 3 بیڈروم کے اس کے اندر اکوموڈیشن ہے سرونڈنگ کے اگر بات کی جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ کے اوپر بلکل اوپن سپیس ہے اور رائٹ سائیڈ کے بھی اوپن سپیس ہے 30 فیٹ بائیڈ کارپیٹی ڈسکی روڈ ہے ایلیویشن کے اوپر کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں راک وال کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں گرین ایڈیا کے طرف جہاں پر آپ 6 فیٹ کی ڈیمینشن کے اوپر کمپلیٹ اس کا گرین ایڈیا دیکھ سکتے ہیں جو کمپلیٹ پلانٹر کے ساتھ کورٹ کیا گیا ہے ریم کے اوپر کمپلیٹ آپ کو دو بے دو کی ٹائل کا یوز ملے گا اور اس کا مین اینٹرنس گیٹ کمپلیٹ سی این سی این سی 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 کنسٹ کیا گیا ہے جہاں پر آپ کو گولڈن اور جیٹ بلیک کلر کے پینٹ کا یوز ملے گا مین گیٹ سینٹر ہوتے ہی ساتھ گیراج جہاں اپروکسیمیٹلی ایک سمال کار کی جو ہے وہ پارکنگ سپیس اویلیبل ہے گراج کی کمپلیٹ والز کے اوپر آپ کو راک وال کا اسمال ملے گا اور فرنٹ کے اوپر آپ موزائک کا یوز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد واشروم جو کہ بلکل اوپن رکھا گیا ہے باہر باری سائٹس کے اوپر گراؤنڈ فلور اور فرس فلور کے انٹرنز آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایٹ فیٹ ہائیٹڈ ڈور کے ساتھ رکھی گئی ہے گراؤنڈ فلور پینٹر ہوتے ہی ساتھ فرنٹ کے اوپر آپ کو ٹی وی لونچ کا ایریا ملے گا جس کے فرنٹ کے اوپر آپ میڈیا وال جو کہ کمپلیٹلی وڈ اور الیکٹرو پلیٹس شپ کے ساتھ کورٹ کی گئی ہے باٹم کے اوپر آپ کو ایم ڈی اف کے ڈرورز ملیں گے والز کی اگر ہم بات کریں تو وال کے اوپر آپ کو اگر ہم بات کریں تو آپ کو سکس فیٹ کی ہائیٹ کی ونڈو میں لے گی جس میں آپ سیفٹی گل کی انسولیشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بلکل سکیئر شیپ کے اندر آپ کو اس کا سیلنگ کا ڈزائن ملے گا مٹ کے اندر آپ کو شیڈ لے اکوموڈیشن کی اگر ہم بات کریں تو گراؤنڈ فلور کے اندر آپ کو ایک بیڈروم ملے گا ویٹ اٹیچ فاش روم اور فرسٹ فلور کے پر آپ کو ٹو بیڈرومز ملیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں گراؤنڈ فلور کے بیڈروم سے جہاں پر اگین آپ کو کمپلیٹ جو فلور ہے وہ ٹائلڈ کا ملے گا اور وال کے پر اگین آپ کو آفوائیٹ کلر کے پینٹ کا یوز ملے گا وارڈروپ کی انسٹالیشن آپ کو روم کے اندر ہی ملے گی جہاں پر آپ دیکھنے فلور سے لے کے روف تک وارڈروپ کی انسٹالیشن وڈ کی اگر ہم بات کریں تو کمپلیٹ لہسانی کی شیٹس یوز کی گئی ہیں اور جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سلائڈنگ ڈور جہاں پر آپ کو پروپر ڈرار اور کلاث ہینگ کیلئے سپیس میں لیں اس کے بعد روم کے ساتھ اٹیچڈ واش روم جو کہ بلکل ڈور کی بیک سائیڈ کے اوپر کنسٹ کیا گیا ہے واش روم کی اگر ہم اکوموڈیشن کی بات کریں تو یہاں پر کموڈ شاور اور سنگل وینٹی جو ہے وہ یوز کی گئی ہیں ڈارک ری کلر میں کمپلیٹ واش روم کا تھیم رکھا گیا ہے اور میٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹون کی ٹائل بھی یوز کی گئی ہے جس کو اریکٹو پریٹی سٹریپ کے ساتھ کورٹ کیا گیا ہے تو یہ تھا بیورز بیٹروم کوروڈ بھی اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچن کی طرف تو ایک کارنر کے اوپر کچن کی کنسٹکشن کی گئی ہے جہاں پر اگین آپ کو ٹاپ اور باٹم کے اوپر یووی شیٹ کی کبڑ اور ماربل کا یوز ملے گا آپ کو اس کی شلف پر کچن کی وینٹیلیشن کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکس فیٹ کی ہائیڈیڈ وینڈو رکھی گئی ہے جس کے ٹاپ کے اوپر آپ اگزاس دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا بیورز گراؤنڈ فلور کوروڈ بھی جس کے اندر آپ کو ایک بیٹروم ملے گا اس کے پاس ہم چلتے ہیں پرسٹ فلور کی طرف تو یہاں آپ یہ سٹیرز دیکھ سکتے ہیں جس کی رائٹ سائٹ کے اوپر گریل اور لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ وال کے اوپر والپیپر کا یوز دیکھ سکتے ہیں سٹیر کے اگر ہم فلور کی بات کریں تو اگین یہاں پر سن فلور ماربل کا یوز کیا گیا ہے اور انٹر ہوتے ساتھ آپ کو اپوزٹ فرنٹ کے اوپر دو بیڈرومز کی ایکسس ملے گی اور رائٹ سائٹ کے اوپر اوپن کچن کی سپیس کچن کو کمپلیٹ جو ہے وہ اوپن رکھا گیا ہے یہاں پر اگین آپ کو ٹاپ اور باٹم میں یووی شیٹ ملے گی اور شیلف کے اوپر ماربل فرسٹ بیڈروم کی اگر ہم بات کریں تو یہ بلکل ایلیویشن ہالی سائٹ کے اوپر آ رہا ہے یہاں پر اگین آپ یہ ونڈو دیکھ سکتے ہیں ایلیویشن ہالی سائٹ پر سیون فیٹ کی ہائٹ پر ونڈو رکھی گئی ہے اور وارڈروپ کی انسٹالیشن آپ کبٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں روم کے ساتھ اٹیجڈ واشروم جہاں پر کمپلیٹ جو ٹائل ہیں وہ وڈن کلر کی یوز کی گئی ہے واشروم کے اندر آپ کو کموٹ وینٹی اور شاور کی سپیسیفکیشن ملے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ بیڈروم کے درف جو کہ بلکل اس کے ہرڈجیسن کے اندر اس کی ایکسیس دی گئی ہے فلور کے اوپر اگین یہاں پر کمپلیٹ ٹائل کا یوز ملے گا آپ کو ایک سائٹ کی وال کے اوپر آپ کو والپیپر سپینش کلر میں لائٹ اور ڈار کلر کے تھیم ملے گا اور دوسری تینوں سائٹ کی وال آپ کو پلین ملے گی روم کی وارڈروپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل کچن واشروم کی انٹرنس کے بلکل رائٹ شیئر پر ملے گی فلور سے لے کے آپ روف تک اس کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اٹیچڈ واشروم کی طرف جہاں پر اگین آپ کو کموٹ شاور اور سنگل وینٹی ملے گی لائٹ اور ڈار کلر کی کمبینیشن کے اندر آپ کو ٹائر ملے گی اس کے اندر تو یہ تھا لیوورز فرسٹ فور کور پر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ممٹی کی طرف جہاں پر پراپر جو ہے وہ روف ٹاپ کی سٹنگ بنائی گئی ہے سیم وہی سٹیرز انٹر کنیکٹڈ ہے اگین یہاں پر بھی ماربل اور آپ کو سٹیل کی جو ہے وہ گرل ملے گی ایک سٹینڈر سائز پر ممٹی کنسکٹ کی گئی ہے جہاں پر اگین آپ کو فلور ٹائلڈ ملے گا اور چھت کے اوپر پراپر آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل گراس اور سٹنگ کے لیے ماربل کی سلاپ سیدھ اوپر دی گئی ہیں بونڈری وال کے اگر ہم بات کریں در فور فیٹ ہائٹ ہائٹڈ بونڈری وال ہے اگین یہاں پر بھی راک وال کا جوز کیا گیا ہے واتر ٹینگ کے اگر ہم بات کریں تو ایک کارنر کے اوپر آپ کو واتر ٹینگ کی سٹورج ملے گی تو یہ تھا ویورز تین مرلہ برینڈ نیو سپینش ڈیزائن کے اندر کنسکت کیا گر کا اوورویو گر کیلوکیشن الکابی ٹاؤن لاہور ہے اکوموڈیشن کے اندر 3 بیڈروم 1500 سکیر فیٹ کورڈ ایریا 22.5 by 30 کی اس کی ڈیمنشن ہے کیلوکی پرائیس کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ ایک کروڑ پہنتیس لاکھ رپے اور ویڈیو کے بارے مزید ڈیٹیل اور انفرمیشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے کونٹیکٹ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں